جی پوشپندر جی یہ بات تو صحیح ہے کہ یہاں پر پردھان منطری نے صرف آتنکواد کا ذکر کیا ہے اسلامی آتنکواد نہیں کہا دونالڈ ٹرم صاحب نے کہا اسلامی آتنکواد لیکن جب دونالڈ ٹرم صاحب نے کہا اسلامی آتنکواد تو سب کھڑے ہو گئے تمام پچاس ہزار کی بھیڑ اس سٹیڈی میں کھڑی ہو گئی اور پردھان منطری نریندر موڈی بھی تاریف کر رہے تھے اور تعلیان بجا رہے تھے کہا نہیں شاید لیکن ان کا وہ بھی مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسلامی آتنکواد پورے وشف کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے دیکھیں ایک بات سچ ہے کہ ہماری ڈیموکریسی دنیا کی بڑی ہے لیکن بڑی یوہ اس کی عمر ہے امریکہ کو ساڑھے تین سو سال سے آس پاس ہو گئے ایک لمبے سمیہ کے بعد سچ کو سچ کہنے کی سماج میں بہت مشکل سے عادت پڑتی ہے پچھلے ستر سال میں جو اس ملک کا نظام رہا ہے اس ملک میں ہر ایسی بات جو سچ کہی جا سکتی ہے لیکن کڑوی ہو لیکن ووٹ بینک کی راجنیتی کے چلتے کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کو غلط بات کہتے رہو اس لیے ہمارے یہاں ابھی بھی بہت سارے راجنیتہ جو لوگ ستہ پہ ہیں ویوستہ میں ہیں سمیدھان کی شپتلی ہے وہ ان کو میں چھوٹ دیتا ہوں کیونکہ وہ دیش چلا رہے ہیں انہوں نے شپتلی ہوئی ہے لیکن عام سوسائٹی بھی ان باتوں کو کہنے سے کتراتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کہیں گے تو مسلمان ناراض ہو جائیں گے میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا یا تو جو یہ کہنے والے لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ مسلمان آتنکواد کو شہ دیتے ہیں اس لیے ناراض ہو جائیں گے اور اگر ہے اسی بات تو کہنا چاہیے اس میں کسی کی ناراضگی ہو نناراضگی ہو یہ مہت نہیں ہے دیش کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے دیش کا نقصان نہیں ہونا چاہیے ٹرم صاحب نے جب موڈی صاحب پہلی بار بھی گئے تھے وائٹ ہاؤز میں اس وقت بھی انہوں نے اسلامی آتنکواد کی بات کہی تھی لیکن آپ یہ دیکھئے آپ نے جو بات ابھی کہی وہ میں اپنے کہنا چاہتا تھا کہ جب ٹرمپ نے یہ کہا اسلامی آتنکواد تو وہ جو پچاس ہزار لوگ تھے وہ امریکن نہیں تھے وہ پچاس ہزار ہندوستانی امریکن تھے تو جو اس پر رییکشن ہوا ہے وہ اندر سے جو بات چاہتے تھے وہ انہوں نے کہی بھارت کے پردھان منتری کی ایک الگ سوچ ہے ان کی اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جب تک اسلامی آتنکواد نہ کہیں تو لوگوں کی سمجھ نہیں آرہا ہے اب امریکہ میں تو کوئی دوسرا آتنکواد ہے نہیں امریکہ جن چیزوں سے لڑ رہا ہے پوری دنیا میں لڑ رہا ہے اب اس میں تو ایک پکش یہ بھی ہے کہ امریکہ کے کرن دنیا میں آتنکواد پھیلا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسلامی آتنکواد کے خلاف مل کے لڑنا ہے تو اسلامی آتنکواد کے خلاف مل کے لڑنا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ماہ آتنکواد کے خلاف لڑنا ہے تو اگر اس کو شبد کو انڈورس نہیں کیا تب بھی بات یہی ہے تو آپ کے جمہو کشمیر میں کیا ہو رہا تھا جمہو کشمیر میں آزادی کی لڑائی لڑتے لڑتے اب وہاں آتنکواد ہو گئے نہ لگا اب اسلامی آتنکواد ہونے لگا جہاد ہونے لگا وہاں تو تمام سارے نظام مصطفیٰ کی بات ہونے لگی تو ہمارے یہاں چھپے انداز میں بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن کہا نہیں جاتا کیونکہ کونسٹنسی ہمارے یہاں بڑی ہے اور کیونکہ لوگ تنتر ابھی جوان ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں نہ بولی جائیں جیسے آپ دیکھیں کہ دو ہزار چار سے لے کر کے دو ہزار انیس کے بیچ میں پولٹیکل ڈسکورس بدلا ہے نریٹیو بدلے ہیں جو بات آج سے دس سال پہلے لوگ نہیں کہہ پاتے تھے وہ آپ کھل کے کہہ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے اندرے اس کو آپ چھپا کیوں رہے ہیں سیدھے سیدھے کہیے نا کہ آپ کسی کو گالی نہیں دے رہے آپ کا کسی سے نیجی جھگڑا نہیں ہے آپ کسی مذہب کو چھوٹا یا بڑا نہیں کر رہے ہیں لیکن سچ بات تو کہیے بھئی آپ نے ایسے نریٹیو ہمارے دیش میں بنائے ہیں جو نہیں چلے یہ ستر سال ملک گھسیٹا ہے گھزڑ رہا ہے یہ ابھی سچ نہیں ہے مطلب آپ کو کوڑ بھی ہو گیا آپ کو بیماری بھی ہو گیا لیکن ہم چل رہے ہیں ہمیں اس بات میں خوشیہ میں ستر سال سے زندہ تھے آپ سوست نہیں تھے آپ بیمار دیش تھے آپ کے اندر سچ کہنے کے ہمت نہیں تھی آپ ان پرابلم کو کنٹر پنٹر نہیں کرنا چاہتے تھے تو بھائی آپ بجے بتائیے کہ دو ہزار انیس سو چھے ایسی کے اندر اور پچھے ایسی کے اندر راجیو گاندی کے پاس چار سو بارہ سیٹے تھی ایک عورت جو ستر سال کی تھی اس بیچاری کو گزارہ بھتتا چاہیے تھا اگر وہ ہندوستان کی کوٹ میں جا کر کے اس پر فیصلہ لے کے آتی ہے تو اتنی مضبوط سرکار اتنے آدھونک پردہان منترین ہیں اتنا بڑا منڈٹ آپ نے فیصلہ بدل دیا کس کے دباؤں میں کیا کوئی غیر قانونی کام کیا تھا کوٹ میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا شابانوں کے حق میں تو بھئی آپ نے کیوں بدلا لیکن تمام وہ لوگ جو اس سے ریلیٹر تھے انہوں نے کیسا ہنگامہ کھڑا کیا اور آج وہی آدمی جس کو آپ ہندو لیڈر کہتے ہیں جس کا چہرہ ہندو پر ٹکا ہوا ہے جو ریسیس کی ایڈیلوجی پہ ہے تمام سارے نیریٹیو آپ نے کریئٹ کیا ریسیس کے بارے میں بھی آج وہ بھی بدلے لیکن اسی ہندو لیڈر نے مسلمانوں کے اس پرٹیکلر ایریے کو جہاں کوئی چھونا نہیں چاہتا تھا جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا تھا کہ سب ناراض ہو جائیں گے تین تین بار آرڈینس لا کر کے آپ نے نکاح حلالہ کو ختم کیا 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 نہیں کیا ویل ہونی چاہیے آپ کے اندر مجھے ملکتا ہے کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو کچھ لوگ ناراض تو ہوتے ہیں لیکن اتحاس میں آپ کو اس لوگ صحیح لکھیں گے اتحاس میں آپ کے بارے میں صحیح ہوگا ایسلامی کا آتنگواد ہے تو ایسی ریل ٹی we should accept it ٹھیک ہے ہمارا پولٹیکل نیریٹیو کچھ اور ہو سکتا ہے سماج کا تو پولٹیکل نیریٹیو نہیں ہو سکتا دانشوروں کا تو نہیں ہو سکتا ان کو تو بولنا چاہیے ہم کیوں اس بات سے بھاگ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں آئی ایس آئی ایس کا جھنڈا پھیرایا جائے تو آئی ایس آئی ایس کے جھنڈا پھیرا پھیرانے والے کو تو گولی نہیں ماری جاتے آئی ایس آئی ایس کے جھنڈے پھیرانے والے کو تو جیل میں نہیں نالا جاتا ہر جمعہ کو پھیراتے تھے وہ لیکن ترنگا پھیرانے والے کو لال چوک پہ آپ مارتے تھے آپ ارسٹ کرتے تھے تو یہ کتنا خطرناک نیریٹیو اس دیش میں چلا وہ ہمارے یہاں دیش میں اسلامی کا آتنگواد ہے وہ چھپے روپ میں ہیں وہ حل کے روپ میں ہیں وہ الگ الگ شکلوں میں ہیں لیکن ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان کے 35 کرون مسلمان اس کو سپورٹ کرنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن دکھ کی بات کیا ہو رہی ہے کہ ابھی تک ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں کیا مسلمان میں پرابلم ہے کیا مسلمان کے اندر کوئی پرابلم ہے کہ وہ اس طریقے سے غلط نکر یا ان کی جو کتاب ہے قرآن کیونکہ اس پر ڈیمیٹ پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ قرآن کی وجہ سے آتنکوادی لوگ بنتے ہیں بڑے بڑے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ صاحب وہ پڑھنے کے بعد اب وہ پڑھنے کے بعد بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں تو یہ ڈسکسین کا کورس ہے تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو جو خاص طور سے مولانا ہیں جو مولوی ہیں جو مفتی ہیں یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ یہ بتائیں گے اس میں کوئی ہندو نہیں بتائے گا کرشن نہیں بتائے گا سیکھ نہیں بتائے گا وہ بتائے گا بھائی کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اب قرآن کتنے ہیں کیسے نہیں یہ سب انٹرنل معاملہ ہے لیکن اسلامی کا تنکواد ہے it's a reality one should accept it جی جی ڈاکٹر ندیم یہ بات کہی ہے پشبندر جی نے کہ جو سچ کہے گا اتحاس میں اس کا نام درز ہو جائے گا اتحاس میں نام درز ایک الگ الائدہ وشہ ہو سکتا ہے لیکن سچ کو اگر سچ نہیں کہیں گے تو وہ جو خرابی ہے سچ میں کہیں نہ کہیں خرابی کہیں سے آگئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو ایسے چہرے ایسے لوگ اسلام کے بھیدر سے کیوں سامنے نہیں آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں اسلام کے نام پر آتنکواد پھیلائے جا رہا ہے یہ غلط ہے اور اس کو دور کیا جانا چاہیے جب تک ایسا نہیں ہوگا تب یہ کہتے رہے کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اس کے کوئی معنی سامنے نہیں آئیں گے دیکھئے گلوبلائزیشن کے اس دور میں بہت ساری چیزیں بدلی ہیں اور سنیریو بہت زیادہ بدلہ ہے نائن الیون کے بعد اور میڈیا اور دنیا بہت ساری نئی چیزوں کو دیکھنا شروع کر رہی ہے ایک نئے انگل کے ساتھ سر جیسا کہ ابھی آپ نے سوال اٹھایا میں اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دوں گا کہ وہ لوگ جو اسے نظر انداز کر رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے ہیں وہ لوگ غلط کر رہے ہیں اس کی مضمت کرنی چاہیے اور آتنکواد تو ایک وشوی اپی سمسیہ ہے اس کی ایک عام زی شعور آدمی کو بھی مضمت کرنی چاہیے اس کا ویروض کرنا چاہیے اور ہمارے علماؤں کی کہیں نہ کہیں یہ غلطی رہی ہے اگر وہ سامنے آ کر ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں اس بات کو اس کا کھنڈا نہیں کرتے ہیں تو یہ غلط ہے بلکل صاف صاف طور پر کہنا چاہیے اور اپنا جو ایک اچھا پاکش ہے ایک صاف پاکش ہے اسے رکھنا چاہیے رہی بات اس طرح کی یہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد لوگ آتنکوادی ہوتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کے بعد تو لوگ اچھے اور بھلے مانوس بن رہے ہیں ابھی پاپ جو ہے عیسائیوں کے سب سے اولے روحانی پیشوا انہوں نے ویٹیکن سیٹی میں باقاعدہ ایک کانفرینس کر کے بتا ہے کہ قرآن جو ہے ایک شانتیبری یہ کتاب ہے اور اس کے اندر یہ آتنکواد سے جڑی ہوئی کوئی بھی بات نہیں لکھی ہوئی ہے تو قرآن کی ڈیپ سٹڈی ہونی چاہیے اچھے طریقے سے قرآن کو پلائی اب اس کی تفسیر لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کتنے بڑے لوگ کرتے ہیں لیکن ایک اچھا اور ایک بہتر مفسر کلام پاک کا اس کی یہ ذمہ داری پوری طرح سے بنتی ہے کہ وہ اس کی جو باتیں ہیں اس سے جڑی ہوئی باتیں ہیں اور ویشل سے جڑی ہوئی باتیں جن کا علیک اس کے اندر ہے اسے بلکل صاف صاف طور پر بتانا چاہیے ہم لوگوں کی یہ کمی رہی ہے میں اسے ایکسپٹ کرتا ہوں ہمارے علماؤں کی ہمارے ریلیجیس پرسنیلٹیز کی یہ کمی رہی ہے کہ وہ اپنی بات کو ٹھیک طریقے سے نہیں بتا پایا ہیں دوسری بات ٹرم صاحب نے جو بات بولی ہے اسلامی قاتل بات یہ بات صحیح ہے کہ ان لوگوں نے سربائیب کیا اور وہ اسے پچھلے 20 سال سے جھیل رہے ہیں اور اس کے اوپر الیکشن بھی جیتے جا رہے ہیں اور پورا ایجنڈا بھی وہاں کا تیہ ہو رہا ہے لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اسی نائن الیون کے بعد سے امریکہ کے اندر اتنے زیادہ لوگ مسلم بن گئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زی شعور لوگ ہیں بہت اقل مند لوگ ہیں اور ان کے پاس بہت اچھی سواج ہے تو کیوں لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اس پہلو کی بھی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے یہ ایک بات جو مذہمت والی بات ہوئی ہے کہ آتنکواد اور اسلامی آتنکواد کی بھی مذہمت ہونی چاہیے اس کا ویرود ہونا چاہیے کیا ویرود تک سیمی ترہنا چاہیے کیا اسلامی دنیا کے بھیتر سے وہ لوگ سامنے آئے ہیں اور اس ٹیرر سے اس آتنکواد سے نہ کیول اس کا اس کا ویرود کر دیں موزبانی بلکہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کریں لڑائی لڑیں اب عراق میں یزید جو بادشاہ تھے ان کے خلاف انہوں نے صرف جو ہے اپنے الفاظوں سے انہوں نے کوئی جو ہے اس کا ویرود نہیں کیا بلکہ انہوں نے حضرت امام حسین صاحب نے جنگ کا اعلان کیا ید چھیڑ دیا اور اس کی قیمت بھی ان کو چکانی پڑی تو ایسا جب تک نہیں ہوگا کہ ولے کہہ کے کہ نہیں نہیں آتنکواد سے اسلام کا کچھ لینا دینا نہیں ہے تب تک بات بنے گی نہیں دیکھیں آپ بلکل جس طریقے ابھی محترم نے اور ڈاکس صاحب نے پورے مسئلے کی وضاحت کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو مسلم سنستان ہیں ادارے ہیں یا علماء اکرام ہیں انہوں نے ستر سالوں کے اندر مسلم قوم کو دیش بھکتی راشتواد اور دیش کی ترقی کے اندر ان کا کیا کردار ہونے چاہئے اسے دور رکھا آزادی سے پہلے کی باتیں کرتے ہیں آزادی کی بات کی بات کوئی نہیں کرتا ہے آزادی کے ستر سالوں کے بعد یہ کسی سیاسی پارٹی کے پچھلے گو پھلے رہے اس کے اشارے پر ایجنڈے تیہ کرتے رہے اور جس طریقے سے انہوں نے چاہا انہوں نے مسلمانوں کو ووڈ بینک کے طور پر استعمال کیا یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں آپ جب بول رہے ہیں شاید کسی بھی چینل کی ڈیبیٹ میں اس طریقے کی بات پہلی بار سامنے آ رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ صحیح ہے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کو بہکا کر پھسلا کر ہر دس سال کے بعد نیا ایک ایجنڈل آئے اور اس کو ووڈ بینک کے طور پر استعمال کیا نتیجہ یہ ہوا کہ دیش یہ بھی نہیں سمجھتا گیا کہ جیس دیش میں ہم رہتے ہیں اس دیش کی کیا سنسکرتی ہے کیا سب بہتا ہے اور یہ کیسا دیش ہے جو ہے اپنے یہاں جگہ دیے اور اس کی تمام ان تمام خوبیوں کو کبھی نہیں بتایا گیا صرف یہ بتایا گیا کہ تمہارا اسلام جو ہے وہ وہاں سے چلنا ہے اور تمہاری جو ہے ہمدردی جو ہونی چاہیے فنا کے لیے ہونی چاہیے اسی لیے کہ یہاں کا عام مسلمان جو ہے آج وہ یہ نہیں تیر کر سکا کہ جب جو مجھے کھڑا ہونا ہے اپنے دیش کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو ہوستن میں یا جو ہے پیریس میں یا لندن میں یا پاکستان میں یا لاہور میں یا کراچی کے اندر اسلام کی باتیں کر رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر ملک سے محبت کا مکمل ایک چپٹر ہے ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے جب ملک سے محبت ہی نہیں ہوگی اور ملک کی محبت کا اظہار نہیں کرے گا تو وہ دنیا میں وہ کہاں کھڑا ہو سکتا ہے یہی وجہ ہوئی کہ ہر جگہ جہاں بھی کوئی چھوٹا سا گروپ کھڑا ہو گیا اسے دس بیس پچاس لوگوں کو مار دیا تو کہیں نہ کہ دلی حمدر دیا لوگوں کی ادھا جڑی اور یہ ساری کی ساری غلطیاں ہمارے ان سنگٹھنوں کی ہیں جو مسلمانوں کے اوپر پچھلے ستر سالوں سے راج کر رہے تھے موسم ویبھاق کے وہ بڑے ماہر ہیں اب جب پانچ سال کے بعد انہیں محسوس ہو گیا ہے کہ یہ سرکار اب لبی چلنے والی ہے تو اس سرکار کے بھی اردگی دور ٹہلنے لگے ہیں اور اب بھی اگر ہم نے نہیں سمجھا اور ان آسنگ سامپوں کو دوبارہ پال لیا تو یہ دیش کا مسلمان جس رہا پہ چل رہا ہے جس رہا پہ جا رہا ہے تو اویسی جیسے لوگ یا مدنی جیسے لوگ اس کو دوبارہ اسی رہا پہ لے جائیں گے کہ جس رہا پر کئی ملک جو ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی جانے زائے کر کے آتم غاتی بن کے جو ہے وہ دنیا کو پریشان کر رہے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ مسلم سنستھائیں آگے آئیں اسلام کی صحیح شبیح پیش کریں آتنگواد اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے دنیا میں جہاں جہاں یہ اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں پروپرٹی کی جنگیں ہیں زمینوں کی جنگیں ہیں اسلام کے نام پر برادریوں کے نام پر لوگ کھڑا کر کے دنیا کے مسلمانوں کو میزگائٹ کرتے ہیں عرب ملکوں سے کھاڑی دیشوں سے پیسہ اکھٹا کرتے ہیں کشویر میں ستر سالوں میں کیا ہوا ایک پروپرٹی کی جنگ ایک غیر اسلامی دھارہ کی جنگ دھارہ دیس ستر اسلام کے خلاف ہے اس جنگ کو انہوں نے اسلام کے نام پر لڑا ندیجہ کیا ہوا کہ افسوس و شرم کی بات یہ ہے ستر سالوں میں اس دیش کے اندر جو مسلمان رہتا ہے ان کی تنظیموں نے اس دھارہ دیس ستر کے خلاف یا ان کشمیر کے آتانگوات کے خلاف دلی میں جنتر منتر پر یا بمبی یا ہیدراباد یا کسی بھی شاہ کے اندر کوئی احتجاج نہیں کیا یہ اپنی ذمہ داری کو فراموش کرے ہوئے تھے اور اب بھی اگر یہ سامنے نہیں آتے ہیں یہ ڈبل پلیسی جو کھیل رہے ہیں اخباروں میں میڈیا میں ملدی جی کے اندر جا کر بیان دے رہتے ہیں اور سڑکوں پر یا مسلمانوں کے اندر یا مسجدوں میں یا محلوں میں کوئی اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہماری کیا پلیسی ہونی چاہیے اور دیش کی اقتا کے لیے اگھنڈ اقتا کے لیے ہمارا کیا کردار ہونے چاہیے اگر مسلمان نے اس بات کو نہیں سمجھا تو آنے والا کل گزرے وقت ختم رہا ہے